جی تو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے جراماز اور آج ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کی کل سے ہو رہا ہے سٹارٹ فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں اس ورلڈ کپ میں بہت عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں سٹارٹ میں میں یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ بڑا ہائی فائی قسم کا بڑا ہی ایک لاؤڈ اور کراؤڈڈ قسم کا ورلڈ کپ ہوگا لیکن اس ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ بہت ساری کانٹروورسیز اٹیچ ہو گئی ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بعد میں لیکن پہلے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کا ورلڈ کپ سے کیا تعلق بھائی فوٹبال میں جو ہماری ٹیم ہے نا وہ دو سوے نمبر پہ ہے لاسٹ ورلڈ کپ میرے خیال سے ہم پاکستانیوں نے دو ہزار چھے کا دیکھا تھا جس میں زین الدین زرڈان نے نا ٹکر ماری تھی وہ ٹکر کے وجہ سے ہمارے نا دل خوش ہو گئے تھے کہ یار اس بندے نے نا ٹکر مار دی ورلڈ کپ سے خیر وہ ہار گئے تھے لیکن وہ ورلڈ کپ میرے خیال سے کافی مشہور ہوا تھا وہ فائنل میچ تھا جرمنی کے گنسٹ اور کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے اس ورلڈ کپ کے اندر اپنی کانٹریبیوشنک ہے وہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کی جو بال ہے اس بال کو پاکستان میں بنایا گیا ہے بلکٹ ہی پہنچے آپ سیالکورٹ میں بنایا گیا ہے اس بال کو جو کہ اس ورلڈ کپ میں استعمال ہوگی تو پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی ایک پروڈکشن جو ہے وہ یوز ہوگی فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے اس ورلڈ کپ میں کمالی کر دیا ہے اس ورلڈ کپ کا جو بجٹ ہے جو کاسٹ ان نے لگائی ہے وہ تین سو بلین ڈالرز ہے ہم ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ترلے لیتے ہیں دوسرے ملکوں کے کبھی جا کے ہم ورلڈ بینک کے کبھی ہم جا کے آئی ایم ایف کے کبھی سعودی کے تو کبھی یو اے ای کے ترلے لے رہی ہوتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا زور لگائیں نا تو تین چار ملک خرید لیں اتنے پیسوں سے جتنے پیسے انہوں نے صرف اور صرف سٹیڈیمز بنانے پر لگا دی ہیں ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان کی جو کاسٹ ہے ٹوٹل اس کا مقابلہ اگر آپ اس ورلڈ کپ کے بجٹ یا کاسٹ سے کریں تو ایسے یہ جیسے آپ آئی پیل کا مقابلہ لپیل سے کر رہے ہیں اور لپیل سے میری مراد لنگ کا پریمیر لیگ نہیں ہے لڑکانا پریمیر لیگ ہے تو اتنا وائیڈ جو ہے نا ڈیفرنس ہے جو اس ورلڈ کپ کی کاسٹ جو لگائی ہے قطر نے اور جو پہلے سارے کے سارے ورلڈ کپ کے آپ کلیکٹیو کاسٹ بھی لگا لیں وہ بھی اس سے ہٹ کے ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں بہت بڑے بڑے نام جیسے کہ میسی اور رونالڈو یہ اپنا آخری ورلڈ کپ کھیلیں گے تو بہت سارے لوگوں کی نظریں اس وجہ سے بھی اس ورلڈ کپ پہ ہوں گی لیکن اس ورلڈ کپ سے دنیا کے نام نہاتھ ٹھیکے داروں کو کافی آگ لگی ہوئی ہے آپ سوشل میڈیا یا نیوز وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے قطر سے بائیک آٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں یہ باتیں ساری کے ساری مغرب سے ہو رہی ہیں یہ نام نہاتھ ٹھیکے دار ہیں دنیا کے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا نا جیسے ہم کنٹرول کر کے رکھیں یا تو ہم کالونی بنا کے رکھیں یا ہم ڈائریکٹ حکومت کریں اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو دنیا کے ایکانومیز کو کنٹرول کر کے رکھیں اور دنیا وہی کرے جو ہم کہیں لیکن قطر نے اس بار ایسا نہیں کیا اسی وجہ سے نا قطر کے خلاف نا بہت سارے پروپیگنڈاز بھی چل رہے ہیں کچھ اس میں باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں پہلی بات جو پہلا اتراز لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کی طرف سے کہ جی قطر کے اندر جو مزدور تھے جو زیادہ تر پاکستانی انڈین بانگلہ دیشی فلیپین یہاں کے جو لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے اس کے اوپر میرے خیال سے سب سے زیادہ پتہ کن کو بولنا چاہیے سب سے زیادہ بولنا چاہیے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلیپین یا جن جن ممالک کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن ان ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ دھنیا پی کے سو رہی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا وہ آواز بھی نہیں اٹھاتے ایسے بڑے ممالک کے خلاف لیکن آواز اٹھانی چاہیے اگر آپ کے ملک کے لوگوں کو وہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں اگر آپ کے ملک کے لوگ وہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو آپ کا آواز اٹھانا بنتا ہے تو ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز کے ساتھ ہیں ہم یہاں تک کہ جہاں پہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بات یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے پھر بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے بات جانی چاہیے امریکہ تک کہ وہاں پہ کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہسٹری میں کم سے کم یار وہ آ کے سوری ہی کر دیں ان ممالک سے جن ممالک کے لوگ مرے تھے بات پھر آگے جانی چاہیے باقی ممالک کے اندر جو ہیومن رائٹس ایشیوز ہیں ان کے اوپر بھی فرانس کینیڈا امریکہ آسٹریلیا ان سب ممالک کے اوپر نہ پھر بات ہونی چاہیے انگلینڈ سمیت اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو امریکہ کے ریل کے صرف دو پروجیکٹس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لاکھ لوگ مرے تھے اور زیادہ تر ان لوگوں میں سے وہ تھے جو بیرون ملک سے آئے ہوئے باشندے تھے تو آپ لوگ نہ ایسے پیکن چوز نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ملک کے پرابلمز کو اٹھا لیں اور دوسرے ملک کے پرابلمز کو ڈراب کر دیں ایسا نہیں کر سکتے آپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ لوگ بات کریں گے یہاں پہ لوگوں کی آپ آواز بھی بند نہیں کر سکتے مکمل طور پر آپ ایک ایپ کو کنٹرول کریں گے آپ فیس بک کو کنٹرول کر لیں گے لوگ ٹویٹر پہ بات کریں گے ٹویٹر کو کنٹرول کرو گے لوگ کو تیسری ایپ پکڑ لیں گے آپ امریکہ کے کوئی کمپنی یا سوشل میڈیا یا کوئی میڈیا ارگنیزیشن بند کریں گے لوگ چائنا کی پکڑ لیں گے اس تائم پہ بائیک آٹ کی سب سے زیادہ آوازیں جو آ رہی ہیں وہ انگلینڈ سے آ رہی ہیں لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی یہی کہنا ہوگا میرا تو ان کے بارے میں انگلینڈ نے جو کچھ انڈیا میں کیا متحدہ ہندوستان میں جو انگلینڈ نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں ارے یار آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مافی تو مانگ لو ایک بار کوئین کل تک زندہ تھی کوئین نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مافی نہیں مانگی انڈینڈ سے وہ جا کے سکوٹلینڈ سے مافی مانگ کے آ گئی تھی آپ نے ونسٹن چرچل کو بڑا ہی ہیرو بنا کے رکھا ہے جی کیونکہ وہ بڑا ہی کوئی عظیم سیاستدان تھا ہزاروں بنگالیوں کا خون اس بندے کے ہاتھ پہ تھا لیکن کیا ہے آپ نے آج تک اس پہ بھی مافی نہیں مانگی دوسرا جو مطالبہ ہے اس کی مجھے حیرت زیادہ زیادہ ہوئی وہ اس وجہ سے کہ دوسرا مطالبہ کچھ عجیب سا ہے قطر نے کہا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں ہمارا ایک اپنا اقدار ہے ہماری اپنی کلچر ہے اس کے حوالے سے آپ کو احترام کرنا ہوگا آپ سڑکوں کے اوپر ننگیں نہیں گھوم سکتے کیونکہ پہلے ورلڈ کپس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بلکل ہی ننگ دھڑنگ گھومتے تھے یہ بیچ تو ہے نہیں کیونکہ قطر کے اندر بھی آپ کو بیچز وغیرہ مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ چاہیں جتنا مرضی کپڑے کم پہن لیں لیکن آپ سڑکوں کے اوپر ننگیں نہیں گھوم سکتے آپ سٹیڈیم کے اندر ننگیں نہیں آسکتے یہ انہیں ایک شرط رکھی ہے اس کے اوپر بڑا وویلہ مچ رہا ہے دوسری کنڈیشن میرے خیال سے یہ ہے قطر کی کہ آپ سٹیڈیم کے اندر بیٹھ کے شراب نہیں پیے سکتے باہر پبز ہوں گے آپ وہاں پہ جا کے پییں آرام سے اگر آپ کو پینا ہے آپ کو انجوئی کرنا ہے جو کرنا ہے آپ کریں آپ ویسٹرن کلچر سے آئے ہیں آپ وہاں پہ انجوئی کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیڈیم کے اندر بیٹھ کے اگل کپڑا کریں اس کی اجازت وہ نہیں دے رہے اس پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو بھئی اپنے گھر بیٹھو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جاؤ قطر میں اور جا کے آپ ڈکٹیٹ کرو ان کے روز کو ایسا وہ نہیں کرنے دیں گے یہ پاکستان یا انڈیا یا اس قسم کے ملک نہیں ہیں جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس پیسے کا پرابلم ہے یہ ایسے ملک ہیں جن کے پاس پیسہ ٹھک تھاک ہے اور پیسہ آپ کے موں پہ مارتے ہیں لٹرلی اگین اس طرح کی چیخیں جو اٹھ رہی ہیں وہ یورپ سے زیادہ اٹھ رہی ہیں اور انگلینڈ سے ان پرٹیکلر زیادہ آ رہی ہیں تو انگلینڈ کو چاہیے کہ بھائی ان کے ملک کے اندر قطر کی جتنی انویسمنٹ ہے نا پہلے اس کا بائیکارٹ کر دے فورٹی بلین پاؤنڈز این ابو کی انویسمنٹ ہے قطر کی صرف اور صرف انگلینڈ کے اندر تو انگلینڈ کو چاہیے کہ سب سے پہلے قطر کو کہیں کہ بھائی اپنی انویسمنٹ واپس لے جاؤ پیسے یہاں سے نکال لو پھر ہم کریں گے بائیکارٹ میں کہتا ہوں کہ ایک دن کے اندر دھڑام سے انگلینڈ کی اکانومی آگے رہے گی نیچے یہ نا ایسا نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی باتیں ان کو سوٹ کرتی ہیں نا وہ کر لیتے ہیں پیک اور جو سوٹ نہیں کرتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ تو بھائی اگر آپ نے نا بائیکارٹ کرنا ہے نا تو آپ پورے کے پورے قطر کا بائیکارٹ کرو ہر اس چیز کا جس کا تعلق قطر سے ہے پھر آپ صرف قطر پہ نہ رکو پھر آپ آگے نا میڈل ایس پہ جاؤ اب ان سے تیل لینا بھی بند کر دو قطر اور میڈل ایس سے بھی آگے جاؤ آپ رشیہ کے پاس بھی جاؤ ان سے انرجی میں جو تھوڑے بہت آپ کے معاہدے رہ گئے ہیں وہ بھی ختم کر دو لگ پتا جائے گا پوری کی پوری دنیا کو فرانس کے اندر کوئی مسلمان عورت برکہ پہن کے نکلے اس کو تو آپ پرابلم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کلچر کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے اس وجہ سے ہم اس کو بین کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان ملک کہے کہ نہیں بھائی ہم آپ کو ننگیں نہیں گھومنے دیں گے یہ آپ کو پرابلمائٹک نظر آتا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پورے کے پورے مغرب کے تو ان چیزوں کی اجازت نا جو کمزور ملک ہیں وہ تو شاید دے دیں ان کی تو ہو مجبوری لیکن قطر ایک تگڑا ملک ہے وہ آپ کو نا اجازت دے گا اور اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہوا نا وہ کہیں گے یا اللہ گوہ بی بھی کیونکہ تین سو بلین اگر ہم نے سٹیڈیم پہ لگا دی ہیں تو ہم یہ نقصان برداشت کر لیں گے ٹیکٹس کا ہم ٹیکٹس بھی نہیں دیں گے ہم صرف اور صرف ٹی وی بھی دکھائیں گے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کامنٹس میں اور یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس فوٹبال ورلڈ کپ میں اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان وغیرہ ان ملکوں کے ٹیمز ہوتیں ورلڈ کپ میں تو مجھے یہ سوال ایزی ہو جاتا پوچھنا کیونکہ آپ سب لوگ ظاہر اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرتے لیکن اب ہم لوگوں کی ٹیمز کوئی ہے نہیں ہم نیوٹرل گراؤنڈ پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بار اس ورلڈ کپ میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اگر آپ کسی خاص کھلاڑی کے وجہ سے کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے رکھئے گا یاد نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر